and now sri p chidham chidhambaran is not there so would you like to speak now yes then sri degree jay singh ھائی آہ اشارہ کیا گیا تھا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی ہے میں سے تو اس کی عادت یو ٹرن کی پڑی ہوئی ہے جس کا وہ ویروت کرتے آئے اسی کا آپ سمرتن کرتے ہیں اور اس کے سمرتن کے بعد اس کا شرے بھی لینا چاہتے ہیں بات یہی ہے کہ اس میں یہ بات بھی صحیح ہے جیسا کہ نرین موڈی جی نے کیا اور آکھر تمٹ کیا دو جار چودہ کے لوگ سبہ کے پہلے تک وہ جی ایسٹی کا ویروت کر رہے تھے کہ میں اگر پردھان منتری بنا تو جی ایسٹی کبھی لاغو نہیں کر پاؤں گا اور نہ کروں گا نہ ان کی اچھا تھی یہی اگر سمجھ لیں جیسا کی انسی ای آر کے ریپورٹ رہی ہے اگر جی ایسٹی صحیح ڈھنگ سے لاغو کر دیا جائے تو ایک سل ایک دشملہ سات آٹھ پرتیشت جی ڈی پی گروت ہوگی یدی اسی کو مان لیا جائے اپسوہبتی مہدے آپ لوگوں نے یدی اس کا سمرتھن دو جار سات سے کر دیا ہوتا تو آج لگ بھگ بارہ لانک سے تیرہ لانک کروڑ کا کی آئے ہمارے ساسن کو ہوتی اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کتنا لاغ ہو سکتا تھا 82 پرتیشت دیش ایسے ہیں جن میں جی ایسٹی سنگل ریٹ ہے جن راجیوں نے جن دیشوں نے ملٹی ریٹ جی ایسٹی لاغو کیا چاہے گانا چاہے چینہ ان لوگوں کو واپس لینا پڑا اب ہمارے یہاں آپ لوگوں نے جو ریٹس پروپوس کیے ہیں تو چھے الگ الگ ڈیفرنڈ ریٹس ہیں اس میں 0% ہے 5% ہے 12% ہے 18% ہے 28% ہے اور سیس آدھی کو جوڑ لیا جایا تو لگ بھگ 40% بھی ٹیکس آ جاتا ہے ایسی ویوستہ میں جہاں کی چھے ٹیکس بینڈز ہیں اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی ویعاپاری کو فارم بھرنے میں کتنی کتنائی آئے گی اور اس کے بعد بھی پیٹرولیم پروڈکس اور شراب کو الکوہل کو آپ نے اس سے الگ رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان راجیوں میں جہاں پورے دیش میں جہاں ادھکانش ویعاپاریوں کو جی ایسٹی کے انترگت اپنا ٹیکس ریٹن بھرنا پڑے گا وہی پیٹرولیم پروڈکٹ اور الکوہل کے ویعاپاریوں کو الگ سے راج کے سیس ویڈ آدھی میں ان کو اپنا فارم بھرنا پڑے گا ماننی اپس 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 باتی مہدے میری چنتہ جو ٹیکس آئے گا اس کو نچلے سطر پر رورل لوکل باڈیز اور اربن لوکل باڈیز پر کیسے آپ پہنچائیں گے اس کا ایک چنتہ کا وشہ ہے یدی آپ دیکھیں گے تو عمومن طور پر جو ٹیکس ٹرانسفرز ہوتے ہیں اس میں جس تیجی سے لوکل باڈیز کے پاس راشی پہنچنا چاہیے نہیں پہنچ پاتی ہے پورے دیش میں ادھکانش اربن لوکل باڈیز کی مالی حالت خراب ہے ان میں تنخہ بھی نہیں بٹھ پاتی ہے یدی راج سرکار نے لوکل باڈیز کے فنڈ ٹرانسفرز میں بلم کیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شہروں میں عویبستہ پھیلے گا اس لیے ان کی سرکشہ کرنے کی آوشکتہ ہے اس قانون میں جہاں یہ سرکار ایز آف ڈوئنگ بزنس پر وشیش طور پر دھیان دیتی ہے حالان کی ایز آف ڈوئنگ بزنس میں گلوبل ہی ہم لوگ کافی پیچھے ہیں لیکن اس سے تو اور جٹل ہو جائے گا وشیش کا چھوٹے اور مدھیم ویاپاریوں کے لیے تو یہ ایسا سردرد ہے کہ پتہ نہیں وہ کیسے اسے نجات پا پائے گیا اس میں جو ویاپاری جس کا ٹرنوور کیول بیس لاکھ روپے سالانہ ہے اس کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ویکتی کے دکان پر اگر پانچ سے چھ ہزار روپے کی بکری بھی روچ کی ہوتی ہے اس کو بھی جی ایس ٹی کے انترگت شامل کر لیا گیا ہے اور اگر پچھلے ٹیکس ریجیم میں آج تک کوئی بھی ویاپاری جو ہے کورٹرلی اپنا ریٹرن پیش کرتا تھا یعنی کی سال میں چاہ ریٹرن پیش کرتا تھا اب اس ویوستہ میں لگ بھگ ہر مہینے لگ بھگ نہیں ہر مہینے تین ریٹرن بھرنے پڑے گی first sales return on 10th of every month declaring sales made in the period along with details to whom made کس سے آپ نے کیا مال مال خریدہ اور کس سے خریدہ یہ آپ کو detail دینا پڑے گا 10 تاریخ کو 15 تاریخ کو کیا کیا مال آپ نے خریدہ اور کس سے خریدہ اس کا ریٹرن دینا پڑے گا اور 20 تاریخ کو دونوں کا ریٹرن آپ کو دینا پڑے گا یعنی کی ایک مہینے میں تین بار آپ کو ریٹرن بھڑنا پڑے گا یعنی کی پہلے آج کے سمیے میں کیول چار بار ریٹرن بھڑنا ہے اب اسے چھتیز فارم بھڑنا پڑے گے چھتیز بار ریٹرن بھڑنا پڑے گا اور ہر مہینے تین تین فارم بھڑنے کے باوجود بھی اسے اینگول ریٹرن بھی سیکشن 44 میں الگ سے بھڑنا پڑے گا یعنی کی پوری آپ نے ویوستہ کو اتنا جکر دیا ہے کہ چھوٹا اور مدھیم بھیاپاری کو تو اپنے دکان پر کوئی نہ کوئی پانچ ہزار روپے مہاوار سے دسزار روپے مہاوار کا آدمی بٹھانا پڑے گا نہیں تو وہ بہت فارم بھر نہیں پائے گا اور یدی فارم بھرنے میں کہیں بھی ترٹی ہوئی تو اس پر نیانترن اتنا دباؤ رہے گا ادھکاری اور کامچاریوں کا میں نے اپنے فاننس بیل کے بھاشر میں بھی اس بات کو کہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی نے اس پورے دیش کی ارتوی وستہ کو ٹیکس بیورکیسی کے شکنجے میں کس دیا ہے اور اس سے اور مجبوطی ہو جاتی ہے اگر آپ دیکھیں گے کی کہیں بھی ترٹی رہ جاتی ہے یا تو اس کے اندر پوری جواب داری ٹیکس پیئر پر آتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ انپوٹ کریڈٹ کا جہاں تک سوال ہے انپوٹ کریڈٹ میں تبھی اس کو لاپ مل پائے گا اور تبھی ویوستہ میں انفریشنری پریشنس کنٹرول ہو پائیں گے یا جو اس ویقتی نے اپنے ریجسٹرڈ یا انڈیجسٹرڈ یا ایک تیسے مال کھریدا اس کا وہ اپنی ریٹرن میں بتائے اور جس کو بینچ رہا وہ بھی صحیح بتائے اور اس کے بھی صحیح بتائے اور اس کڑی میں اگر کسی نے بھی گلتی کر دی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انپوٹ کریڈٹ کے باملے میں اس کو کتنی کٹنائی آئے گی اور یہ اپنے آپ میں پوری ٹیکس ویوستہ کو چرمرا سکتا ہے اب میں آپ سے یہ بھی انروت کرنا چاہتا ہوں کی دیش میں جو انفرسٹرکچر موجود ہے یہ پورا آپ جو ٹیکس بھریں گے وہ آن لائن کیا ہمارے دیش میں ٹیکس بھرنے کے لیے آن لائن بھرنے کے لیے ٹیکس انفرسٹرکچر پورا ہے کیا اس کی انٹرنیٹ کنیکٹویٹی پورے دیش میں ہے کیا وہاں پر بجلی بجلی کی ویوستہ پوری ہے پوری ویوستہ آپ نے آن لائن کر دی ہے اور یدی کہیں ویلم ہوا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹیکس ادھکاریوں کو اس پر اس کا گلہ پکڑنے میں کتنی آسانی ہو جائے گی میں آپ سے اور کہنا چاہتا ہوں کی اس پوری ویوستہ میں ہمارے ویاباریوں کو کام سے کم چھوٹے اور مدھیم ویاباریوں کو تو کافی ادھک ہو جانے والی ہے اور اس کا لاب یدی کسی کو ہوگا تو چارٹڈ اکاؤنٹنس کو ضرور ہو سکتا ہے اور ٹیکس کے ادھکاریوں کو ہو سکتا ہے لیکن چھوٹے اور مدھیم ویاباریوں کے جو ویفسائی کی جو پروفیٹیبلیٹی ہے اس پہ سے نشط طور پر کمی آئے گی میں آپ سے اندروت کرنا چاہتا ہوں اسی پرکار سے آج بھی ٹیکس آفیشلز میں آپسی میں انترگروت ہے جہاں راج سرکار کے ٹیکس بیورکریسی ہے ٹیکس کے ادھکاری لوگ ہیں وہ اس بات سے سنتوش نہیں ہے کی ڈیڑھ کروڑ کے نیچے کے جتنے بھی بیارپاری ہوں گے ان کا ٹیکس کمپلائنس وہ لوگ کریں گے اور گورنمنٹ آف انڈیا کے ٹیکس ادھکاری جو ہیں ون پوائنٹ فائی کروڑ سے اوپر جو ہوں گے اس کا ٹیکس کمپلائنس کا وہ اس کا اسیسمنٹ کریں گے اس میں اپنے آپ میں ویرودہ بھاس ہے اور جب تک یہ ویرودہ بھاس سماپ نہیں ہوتا ہے تب تک عبیمستہ بنی رہے گی میں ماننی ویتمنتی جسے انروت کروں گا کہ اس دیش میں جو کروڑوں ٹیکس پیئرز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے نچلے ستر کی ادھکاری ہیں اور چارٹیڈ اکاؤنٹنس ہیں ان لوگوں کی آپ تحصیل اور جلا ستر پر جب تک بیٹھک جوائنٹ بیٹھک کر کے ان ساری سمسیاؤں کا ندان نہیں کریں گے جب تک ان کو ایک اویرنس کیمپین نہیں چلائیں گے آپ روز ہم نریند موڈی جی کی تصویر ویجیابنوں میں دیکھتے ہیں بجٹ بھی کافی ہے اس پر خرچ کرنے کے بجائے یدی جی ایس ٹی کو کیسے لاغو کیا جا سکتا ہے اس کا اویرنس کیمپین پر اگر آپ خرچ کریں گے تو ویاباریوں کو بھی اس میں سمجھنے میں آسانی ہوگی اور ٹیکس کمپلائنس میں بھی صدھار ہوگا ایکزیمشنز کے معاملے میں میرا تو یہ نشط مت ہے کہ کسی بھی ٹیکس ٹیکچر میں ایکزیمشنز میں کم سے کم ہونا چاہیے جتنا آپ ٹیکس ایکزیمشن دیں گے اتنا ہی اس کی جٹل ہو جاتا ہے ٹیکس ریٹن بھرنا اسی پرکار سے اس کمپلیکسٹی کو سمجھنے کے لیے اس بات کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کراس پروڈر ریفنڈ کے معاملے میں بھی کافی دکت آئے گی آج بھی پورے دیش میں یدی آپ ریفنڈز کو دیکھیں گے تو ہجاروں کروڑ کے ریفنڈز سرکار کے پاس ابھی پینڈنگ ہے اور عمومن طور پر کوئی سکین سرکار ہو یا رات سرکار ہو ٹیکس کلیکشن کرنے میں تو تطپرتہ دکھاتی ہے لیکن ریفنڈ دینے میں دس طریقے بہانے بنا کر اپنا بیلنس رکھنا چاہتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سیکشن ون تھرٹی ٹو کو اگر آپ دیکھیں گے اس میں کوڈ آف کرمیل پروسیجر کوڈ کو اس میں اُللے کیا گیا ہے چھوٹی سی بھی ترٹی ہو جائے تو اس پر جیل کے پرابدھان ہے کافی جٹل اور کٹھوڑ پر جو اس میں پرویشنز کیے گئے ہیں اس کٹھوڑ پرویشن کا جو لاب ہے جو دسکریشنری پاورز ہیں اس ایکٹ میں پورے دسکریشنری پاورز جو ہیں سرکاری ادھکاری اور کرنچاریوں کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں کلاؤز ون تھرٹی ایٹ ہے وہ کمپاؤنڈنگ کا ہے اور کمپاؤنڈنگ میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ٹیکس کے جو ادھکاری ہوتے ہیں ٹیکس بیوروکرسی ہوتی ہے وہ ہر وقتی پر کیس لات کر پھر کمپاؤنڈنگ کے اندر جو سمجھوتا کرتا ہے وہیں سارا بھرشتہ چار ہوتا ہے میں آپ سے ارنوت کرنا چاہتا ہوں اسی بات کو سمجھنے کی آج آج بکھتا ہے میں آپ کے مادھیم سے ماننی منتری جیسے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اوریجنل ایکٹ میں سی اے جی کو ادھکار تھا اس پورے جی ایس ٹی کے ٹیکس ٹرکچر میں اس کی جانچ پڑھتال کرنے کا ادھکار سی اے جی کو دیا گیا تھا لیکن آج اس بل کے اندر سی اے جی کو اس سے الگ رکھا گیا ہے کیا کارن ہے کہ جس کی وجہ سے موجودہ سرکار نے سی اے جی کا جو ادھکار تھا اس کو الگ کر دیا گیا ہے کیا اس میں شاید ایسا تو نہیں ہے کہ سی اے جی نے جس پرکار کے ڈیپورٹ ڈیو جس کا نقصان یو پی سرکار میں ہوا اس سے چنتہ کرتے ہوئے موجودہ سرکار نے سی اے جی کو اس میں دخل انداجی سماپ کرنے کا جو پریاس کیا گیا ہے اس پر ہم چاہیں گے کہ ماننی منتری جی ہم کو جان کری دیں کہ آخر سی اے جی کو اس سے الگ کیوں رکھا گیا ہے انت میں ماننی مہدے میں کہنا چاہتا ہوں اس پورے ٹیکس ویوسطہ کو صحیح ڈنگ سے اتنے بڑے دیش میں اگر لاغو نہیں کیا گیا اس کے لیے تیاری صحیح ڈنگ سے نہیں کی گئی تو ایک ایک اکنومک کیاوس کی ستی بن سکتی ہے اور اس میں سب سے زیادہ نقصان کوئی ہوگا تو چھوٹا اور مدھیم ویعاپاری کو ہوگا وہ چھوٹا اور مدھیم ویعاپاری جو بنیادی طور پر جنسن سے لے کر بھارتی جنتہ پارٹی تک آپ کا سمرتک رہا ہے اس ویعاپاری کے گلے میں آپ نے تیکس ادھکاریوں کرنچاریوں کو ایسا شکنجہ دے دیا ہے کہ اس سے وہ اوبر نہیں پائے گا آپ نے کچھ دن پہلے ہی جتنے بھی سنار تھے ان کو ون پرسنٹ سینٹرل ایکسرائز تیکس لگا کر انسپیکٹر راج لے آئے اس پوری جی ایس ٹی ویوستہ میں آپ نے کسی کی مدد کری ہے تو انسپیکٹرز کی مدد کی ہے تیکس ادھکاری اور کرنچاریوں کی مدد کری ہے اور ملٹیپل ریٹ لگا کر آپ نے اس کو اتنا جتل بنا دیا ہے کہ کوئی بھی سادھاران بیکتی اپنا ٹیکس لیٹن بھرنے کے لیے بینا ایکسپرٹ چارٹیڈ اکاؤنٹنٹس کی مدد کے آگے بڑھنے نہیں سکتا ہے میں آپ کو سچیت کرنا چاہتا ہوں کینیڈا میں بھی انیس سو تیرانوے میں پروگریسیو پروگریسیو کانزرویٹیوز کی پارٹی نے جی ایس ٹی لگایا تھا اس کے پاس ففٹی سیون پرسنٹ سیٹس تھی دو سو پنچانوے میں لیکن جب جی ایس ٹی انہوں نے لاغو کیا آنے والے چناؤں میں ففٹی سیون پرسنٹ سے گھٹ کر کیوال دو سیٹیں جیت کے آئے ہونا ہوں ماننی ویتن منتری جی اگر آپ نے اس پر دھیان نہیں دیا تو آپ کی جو ایک اور سمرتن تھا آپ کا جو ایک مجبوط ویاپاری سمودائے آپ کا سمرتک تھا وہ سمرتن دھیرے دھیرے کرم ہوتا جائے گا آپ کے ڈر اور دباؤ سے آپ کے آتنک سے وہ گھبرائی جرور ہوگا لیکن ایک بات میں بتا دیتا ہوں کہ من سے اور اپنے دماغ سے اور اپنے ویاپار میں ہو رہی ہانی اور ویاپاریوں پر شکنجہ کسنے پر جس پرکار سے آپ نے ادھکار ہمارے ٹیکس بیورکروسی دیا ہے وہ آپ کے ساتھ زیادہ دن رہے گا نہیں ہم آپ سے اتنہیں انرود کرتے ہیں کہ اس کے کچھ پرابدھان ہے ان پر آپ جرور سوچیں اور جلدی سے جلدی اس پورے دیش میں سنگل ٹیکس سنگل ٹیکسٹر لائے بداؤٹ اینی ایگزیمشن تبھی آپ سفل ہو پائیں گے دنے دوک کا تو ہمارا ہوگے آپ دوک کا ہونا باقی ہے کس کا ہوگا پتہ نہیں پتہ رکھ کے بھاشن کر رہے ہیں مجھے بتا رہے تھے مجھے بہا رہی ہے سیر